بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بنائیں گے جی ہوم میٹ گاجر کا مربع آپ کس طرح آسانی کے ساتھ گھر میں بنا سکتے ہیں وزار سے لینے کی ضرورت نہیں اور گاجر کے مربع کی افادیت سے کسی طریقے سے بھی انکار کرنا ممکن ہی نہیں کیونکہ آج کل کے دور میں جس طرح کی ہماری غزائیں ہیں یعنی کیمیکل سے برپور ہماری خوراک ہے اس میں گاجر کا مربع اور وہ بھی ہوم میٹ بیسٹ طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں گرمی ایزی لی گاجر کا مربع بنانے کے لیے جو جو چیزیں چاہیے سب سے پہلے آپ وہ نوٹ کر لیں اس کے لیے میں نے لیے ہیں جی دو کلو گاجریں آٹ آف سیزن ہیں تو پھر اس طرح کی ملی تھی آپ چاہیں تو اس سے موٹی بھی لے سکتی ہیں ان کو واش کر کے کٹنگ کیا تھا اور یہ جو ییلو پارٹ ہے وہ نکال دیا تھا کیونکہ گاجر کے مربع کے اندر یہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تو اس وجہ سے جتنا ہو سکتا تھا جتنا پوسیبل تھا اتنا میں نے نکال دیا ہے اپنی مرضے کے مطابق آپ اس کو اچھے طریقے سے کٹنگ کر لیں اور آپ یہ دو کلو گاجریں تو اس کے اندر دو کلو ریگولر کپ جو گھر میں عام یوز ہوتے ہیں وہ چینی جائے گی یعنی دو کلو گاجر میں دو کپ چینی اس مربع کے حساب سے اتنی چینی بیسٹ ہے لیکن اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو زیادہ پسند نہیں ہے تو آپ اس سے تھوڑی کم بھی کر سکتے ہیں لیکن دو کلو گاجروں میں دو کپ چینی بیسٹ ہے الحمدللہ دو کپ چینی اس میں ایڈ کر دی ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کا جو سٹیپ ہے جو پارٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ جو ساری چینی ہے اور گاجریں یک جان ہو جائیں الحمدللہ میں نے چینی اور گاجروں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں ہماری جو چینی ہے اور گاجریں اچھے طریقے سے مکس ہو چکی ہیں ضروری پارٹ یہ ہے کہ اس گاجر اور چینی کے مکسر کو آورنائٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے ابھی شام کے سات بجے ہیں تو انشاءاللہ کل صبح آٹھ سے نو بجے میں ان کا مربع بناوں گی تو اتنی دیر کے لیے اس کو اچھے طریقے سے کور کر کے رکھ دیتے ہیں اس کو کور کر کے رون ٹیمپریچر پر رکھنا ہے ضروری نہیں کہ اس کو فریج کے اندر ہی رکھیں الحمدللہ نیکسٹ صبح ہو چکی ہے تو یہ دیکھیں ہماری جو گاجریں پرفیکٹ تیار ہو چکی ہیں جتنی ہم نے چینی ایڈ کی تھی وہ ساری کے ساری میلٹ ہو چکی ہے اور گاجروں نے اپنا پانی جو ہے وہ علاق کر دیا ہے اگر مکس کرنے کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد اس کو بنائیں گے تو آپ کا جو مربع وہ پرفیکٹ نہیں بنے گا تو زیادہ بیٹر ہے کہ آپ آور نائٹ اس کو رکھ دیں تو آور نائٹ رکھنے کے بعد ہماری جو گاجریں ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے سافٹ ہو چکی ہیں ان گاجروں میں اور جائے گے جیسے دس عدد میں نے علاقی لی ہیں اس کے بیچ یہ الگ کر لی ہیں اور وہ بیچ اس کے اندر جائیں گے اور جب یہ مربع تیار ہونے پہ آ جائے گا تو اس کے اندر سرکہ جائے گا سرکہ ایڈ کرنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ جو لاسٹ پہ چینی جو کرسٹلائز ہو جاتی ہے یہ چینی کو کرسٹلائز ہونے سے بچاتا ہے اگر آپ کے پاس سرکہ نہیں ہے تو آپ اس کے جگہ پر لیمن جوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں ان چیزوں کے علاوہ کوئی انگریڈینٹس اس مربع میں ایڈ نہیں ہوگا نہ ہی وارٹر جائے گا اب چلتے ہیں مربع کی تیارے کی طرف تو اکڑائی ہی لی ہے اس کے اندر یہ پانی اور گاجریں گاجروں کا اپنا پانی ہے وہ ایڈ کر دینا ہے اب اس کے اندر پانی اور ایڈ نہیں کرنا اور کوئی چیز بھی ایڈ نہیں کرنی لیکن جو میں نے آپ کو نوٹ کروائی تھی علاچیاں دس عدد علاچیاں ان کے بیچ تھے وہ اس کے اندر جائیں گے آپ چاہیں تو جب آپ نے اس کے اندر چینی ایڈ کی تھی اس کے ساتھ ہی آپ علاچی کے بیچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں ابھی ایڈ کر رہی ہوں ایڈ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے ان کو مکس کرنا ہے مکس کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ پھر سارے مربک کے اندر ایک اولی ساری خوشبو اس کے اندر آئے گی اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہو جائے گا الحمدللہ علاچی اچھے سے مکس ہو گئی ہے آپ اس کو چولے کے اوپر جڑائیں گے الحمدللہ پندرہ منٹ میں ہی ہماری جو گاجریں وہ اچھے طریقے سے تھوڑی تھوڑی گلنا سٹارٹ ہو گئی ہیں لیکن اس میں ضروری ٹپ یہ ہے کہ اس کو آپ نے اوپر سے کور نہیں کرنا یہ دیکھیں ہماری جو گاجریں وہ اچھے طریقے سے اب بھی جو سافٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں یہ سافٹ جلدی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ اس کو ہم نے آور نائٹ چینی میں ڈپ کر کے رکھا ہوا تھا اسی وجہ سے یہ جلدی سافٹ ہو گئی ہیں الحمدللہ پچیس سے تیس منٹ میں ہمارا جو پانی کافی ڈرائی ہو چکا ہے اب یہ تھوڑا سا تھک ہونا سٹارٹ ہو گیا تو ہم نے تھک ہونے کا ہی ویٹ کرنا ہے جیسے ہی تھوڑا سا تھک ہوگا اس کے اندر جو سرکہ ہے وہ ایڈ کریں گے لیکن جو اس کے بیسٹ ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو اوپن لی ہی تھک کرنا ہے یعنی آپ نے اس کو اوپر سے کور نہیں کرنا جیسے ہی آپ کور کریں گے تو اس کی سٹیم سے آپ کا جو مربع ہے وہ خراب ہو جائے گا فلیم بھی تھوڑی سی لو کر دینی ہے کیونکہ لو فلیم پہ آپ کا جو مربع ہے اچھے طریقے سے گا جائیں وہ گل جائیں گی اور جو آپ کا جو شیرہ ہے وہ بھی تھوڑا سا تھک ہو جائے گا الحمدللہ ہمارا جو شیرہ ہے وہ بلکل تھک ہو چکا ہے ہم میں یہی سٹیج چاہیے تھے اب اسی سٹیج پہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے سرکہ اگر آپ کے پاس سرکہ نہیں ہے تو آپ لیمن جوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں کچھ لوگ اس میں ٹارٹری کا استعمال کرتے ہیں اور سکرین کا استعمال کرتے ہیں لیکن جو بیسٹ ٹیپ ہے جس سے آپ کا جو مربع ہے بلکل بیسٹ بنے گا وہ یہ ہے کہ آپ اس کے اندر صرف سرکہ ایڈ کریں تو دو گلو گاجرومہ میں میں نے صرف دو ٹیبل سپون ہی سرکہ ایڈ کیا ہے سرکہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو دو سے تین منٹ کے لیے پکانا ہے تاکہ یہ جو سرکہ ہے وہ اچھے طریقے سے مربع میں مکس ہو جائے تو الحمدللہ ہمارا جو مربع ہے وہ بلکل تیار ہونے پہ آ گیا ہے دو سے تین منٹ میں اس کو ہلکے ہاتھ سے ہلائیں گے تاکہ جو سرکہ ہے وہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے یہ دیکھیں الحمدللہ ہمارے جو مربع کا کلر کتنا خوبصورت آیا ہے یعنی اس سے پہلے جب میں نے اس کے اوپر گاجے چرائی تھی تو ان کا کلر بلکل لائٹ تھا لیکن جیسے ہی مربع تیار ہوا ہے یہ گاجروں کا کلر بھی بہت خوبصورت ہو گیا ہے الحمدللہ ہمارے مربع بلکل تیار ہو چکا ہے آپ نیچے سے فلیم آف کر دی ہے اس کو تھوڑا سا تھنڈا کرنے کے بعد میں ڈیش آؤٹ کروں گی ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا تھنڈا کرنا ہے دس سے پندرہ منٹ کے لیے جیسے ہی یہ تھنڈا ہو جائے گا تو اس کو میں ایک جار کے اندر ڈال کے سٹور کر دوں گی تین سے چار ماہ کے لیے بیسٹ ہے آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں لیکن میں نے ابھی تھوڑی کونٹیٹی میں بنایا ہے تو میپ بھی میرا ایک ہفتے کے اندر یہ ختم ہو جائے اور اس مربع کے خاص بات بتا دوں کہ اس مربع میں آپ کو بہدام چاروں مغز یا پھر کوئی اور چیز ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں یہ اپنی افادیت کے لحاظ سے بہت بیسٹ ہے یہ نظر کے لیے بہت اچھا ہے اور یہ گری ہیئر یعنی جن لوگوں کے بال جلدی سے پید ہو رہے ہیں اس کے لیے بہت اچھا ہے دیکھیں جی ارحمدللہ ہمارا مربع کتنے پرفیکٹ طریقے سے بن گیا ہے اس کا کلر کتنا خوبصورت آیا ہے اب اس کو میں ٹرائے کروں گی ایک ڈش لوں گی اس کے اندر یہ تھوڑا سا ڈالوں گی اور آپ کے سامنے اس کو ٹرائے کرتے ہو دیکھیں کتنا خوبصورت اور کتنے اچھے طریقے سے یہ گل گیا ہے بہت سوفٹ بنا ہے بہت ہی مزے کا بنا ہے اور دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا کلر آیا ہے اس کے اندر کوئی فوڈ کلر آئیڈ نہیں کیا یہ گاجروں کا اپنا کلر ہے ضروری نہیں کہ آپ مارکٹ سے لیں آپ گھر میں بھی ایسانی کے ساتھ اس کو تیار کر سکتے ہیں دیکھیں کتنا سوفٹ اور کتنا مزے کا تیار ہوا ہے الحمدللہ ہمارا پرفیکٹ مربع تیار ہو چکا ہے گاجر کا لیکن اب میں اس کی ریسپی آپ کو پنجابی میں بھی بتا دوں یعنی میں پنجابی تھا اندھی ریسپی داست دیا اندھی بس میں دو کلو گاجرہ لیں گیا دو کپ چینی دے اندر ڈپ کر کے رکھ دیتا سی اگلی صبح اٹھ کے چینی ملٹ ہو کے پانی بن چکی سی اندر میں دس ادھ دے لاچی دے بیچ اٹھ کیتے اندھی بنا دیکھ اندھی بات جدو گاجرہ سوفٹ ہو گیا دو ٹیبل سپون سرکہ اٹھ کیتا سی دو تو تین وینٹ پکایا سی انہوں ڈی شوٹ کر لیا سی اپنی دوامات چیز یاد رکھا جائے تھینکس فور وچنگ